دلی اب وہ اکلوتا راج ہے جہاں پہ تپتی ہوئی گرمے میں بھی چوبیس دھنٹے بجلی آتی ہے اور چوبیس دھنٹے بجلی آنے کے بعد بھی بجلی کا بل زیرو آتا ہے یہ ہے ایرون کیجریوائل کی دلی یہ ہے ایرون کیجریوائل کا کام دلی وہ اکلوتا راج ہے جہاں پہ سرکاری سکولوں نے پرائیویٹ سکولوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جہاں ماتا پتا اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول سے نکال نکال کر سرکاری سکولوں میں ایڈمیشن کرواتے ہیں یہ ہے ایرون کیجریوائل کی دلی یہ ہے ایرون کیجریوائل جی کی سرکار دلی یہ ایک اکلوتا راج ہے جہاں پہ سرکاری ہسپتال میں جہاں پہ محلہ کلینک میں چاہے پانچ سو روپے کا علاج کرانا ہو چاہے پچاس لاکھ روپے کا علاج کرانا ہو شاندار علاج ہوگا بلکل فری علاج ہوگا کسی بھی دلی والے کو ایک پیسہ نہیں گھرچ کرنا پڑے گا ایرون کیجریوائل جی نے دس سال میں دس ہزار کلومیٹر پانی کی لائن ڈلوائی کچھی کولنیوں میں چار ہزار دو سو کلومیٹر سیور کی لائن ڈلوائی کچھی کولنیوں میں پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں بنوائیں اپنی بہنوں کو فری بس یاترہ کروائی آج گیارہ لاکھ محلائیں روز ایرون کیجریوائل جی کی وجہ سے ڈی ٹی سی بسوں میں بس یاترہ کرتی ہیں سکول جاتی ہیں کالیج جاتی ہیں نوکری پہ کام کرنے کو جاتی ہیں صرف اپنے بھائی ایرون کیجریوائل جی کی وجہ سے جو کام پچھلے دس سال سے ایرون کیجریوائل جی نے کیا بھارتی جنتا پارٹی اس سے پریشان ہو گئی ایک طرف ایرون کیجریوائل جی ہیں جو دلی کے گریبوں کے لیے کام کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسری طرف بھارتی جنتا پارٹی ہے جو گریب ویرودی پارٹی ہے گریبوں کو پریشان کرنے کا کام کرتی ہے آپ دیکھنے جائیے پچھلے کچھ سال میں دلی کے ہر حصے میں بھارتی جنتا پارٹی کی کیندر سرکار ایک ایک کر کے جھگیاں توڑ رہی ہے گریبوں کو بے گھر کر رہی ہے آپ دیکھنے جائیے کس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی نے پچھلے چھ مہینے سے بزرگوں کی پینشن روکتی آپ دیکھنے جائیے پچھلے چھ مہینے سے گریب ویدواؤں کی پینشن روکتی ابھی جیسے سورب بھائی بتا رہے تھے بھارتی جنتا پارٹی کی کرور کے اندر سرکار نے ان کے ال جی صاحب نے دس ہزار گریب پریوار سے آنے والے بس مارشلوں کی نوکری چھین لی انہیں سڑک پر لے آئے ان کو بے گھر کر دیا گھر چلانے کا خرچہ نہیں چھوڑا یہ ہے بھارتی جنتا پارٹی